تو گئیز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے آئی فون ڈیوائز میں یہ پلیئر ایکسٹریم نام کا جنسا اپلیکیشن نے اسے ڈاؤنڈ کر رکھا ہے گئیز پر اس اپلیکیشن سے آپ اونلی موویز کو ہی دیکھ سکتے ہیں پر آپ کو میں اس ویڈیو میں کیسی اپلیکیشن میں بارے میں بتاؤں گا جس اپلیکیشن سے آپ فائلز میں لوک لگا سکتے ہیں ویپین یوز کر سکتے ہیں براوزر کو یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی فائل کو آپ جو اپلے کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے zip فائل ہوتی ہے اس میں اس کو اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور بہت سارے آپ کام کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن سے تو میں اپنے ایفٹور پر آج چکا ہوں ایفٹور پر آنے بعد آپ کو سرچ بوکس میں لکھ دینا ڈوکومنٹ تو گئیز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈوکومنٹس لکھا اس کے بعد آپ کو اسے سرچ کر دینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ہے کہ اپلیکیشن آجائے گی ڈوکومنٹ میڈیا فائل منیجر اسے آپ کو ڈاؤنوڈ کر لینا ہے اسے میں آپ کو ڈاؤنوڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں اور اس کا آپ کیسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو اسے میں ڈاؤنوڈ کر لیتا ہوں جلدی سے تو گئیز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنوڈ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ open والے اپلیکک کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپلیکشن جو سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا اس کے بعد آپ کو کنٹیون کے اپلیک کرنے ہاں اس کے بعد آپ کو یہاں پر let's start کو کلیک کر te recreation اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس کو allow ہی کر تککتے ہیں اورetrیکس و Houston اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا یہاں پر پرسمنلئ والریق کچھ بھی آپ کو یہاں پر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں Evности ثانواتی کلی کرنا ہے اس سے پتلاں اپلیٹ کرسکتے ہیں یہاں پر机urf دخ에게 آپ کو continue پر جنے ہی سب کلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس آئے گا یہ سب جو ہے اپلیکیشن جو ہے آپ کے کسٹمائز ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا اوپشن آ جائے گا your suggestions are ready اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اوپشن بھی مل جاتا ہے skip کا تو آپ skip بھی کر سکتے ہیں یا پھر اسے آپ login بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں skip بھی کلیک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ advanced scanner professional pdf editing pdf conversation اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے pdf size reduction اگر آپ کو ان چیزوں کو use کرنا تو آپ کو premium version اس کا لینا پڑے گا اگر آپ کو اس کو use نہیں کرنا تو آپ کو یہاں پہ اوپر cross option دیکھتا ہے اس کو اوپر آپ کو click کرنا اس کے بعد آپ یہاں پہ اس application کے اندر آ جائیں گے تو guys finally آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس آ جائے گا اس application کا تو guys آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ left side میں آپ کو search option option مل جاتا ہے جیدر سے آپ اپنے کسی بھی file کو search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ option مل جاتا ہے my files کا تو یہ my files کا option ہے اس application کا تو guys جیسے کی آپ یہاں پہ browser پر کسی چیز کو download کرتے ہیں تو آپ کے main files پر بھی جائے گا اور اس کے files پر بھی جائے گا جیسے کہ یہ application کی files ہے اور آپ کے جو سے original جیسے iphone کی files ہوتے ہیں تو آپ کو نیچے option مل جائے connection کا اس کے نیچے جو کونسی یہ files کا option ہے یہ آپ کی original iphone کی جو انسی files کا option ہے تو guys جیسے کہ یہاں پہ کوئی بھی آپ کو ویڈیو پلے کرنے تو اس کو آپ simply click کیجئے اور آپ کے ساتھ میں ایک player جو on ہو جائے گا تو جیسے کہ یہ ویڈیو میں میم سٹارٹ کر رہے ہیں تو guys آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ویڈیو کو جو پلے کر دیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو sound option ملتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک settings option مل جاتا ہے تو guys اس کے بعد آپ کو یہاں پہ option ملتا ہے extract audio کا جیدر سے آپ اپنے audio کو change کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو audio کا Hindi plus English جو ان سے movie کو download کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے language کو change بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو zoom to fill option مل جاتا ہے frame to air play کا بھی option مل جاتا ہے یہاں پہ player settings کو بھی option مل جاتا ہے جیدر سے آپ اپنے player settings کو بھی change کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں بہت سارے option مل جاتا ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میں اسے close کرتا ہوں player کو player کو close کرنے کہ آپ کو یہاں پہ weapon کا option ملتا ہے اور یہاں پہ browser کا بھی option ملتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے option مل جاتا ہے settings کا تو settings option پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ساری چیزیں اس application کے بارے میں مل جائیں گی کیسے application کے اندر کیا کیا ہے تو آپ کو یہاں پہ file manager option مل جاتا ہے location آپ کو my files کی ڈال دینا ہے جسے کے آپ کے جاتنے فائل سے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائیں گے خوشن کے اندر تو گارہ unas کے بعد آپ کو یہاں پر آپ ہون پہ سیکیارٹی کا تو آپ تائمیے کیسے بھی فائل کے اندر جو پاسفرٹھ بھی لگا سکتے ہے تو گارہ اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ تو حوج ملتا ہے سلائیڈ بار کا جس سے آپ اپنے سلائیڈ بار کو جوا monsieur Frednejar بھی کر سکتے جس سے فائل کو ہائیڈ کرنے تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں اور کہ سیکھانا ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں آپ کو Sor Ter بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں اپنی ملتا ہےSo option cloud کا تو یہ وہ تو important option ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں آپ کو add connection option ملتا ہے اس کو اپر آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ساری application جو ہے مل جائیں گی جسے application میں آپ اپنے files کو store کر کے رکھتے ہیں تو جیسے گئی اس میری ایک file جو یہاں پر google driver ہے تو میں اس کو پر click کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں continue option پر click کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر sign in کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کسی بھی file کو جو ہے آپ کو cloud سے جو ہے یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سپورٹ ملتا ہے اور باقی جو ہے اس application کی چیزیں وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے تو یہی تھا اس application کے بارے میں اگر آپ کو یہ application پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں کسی نیٹ اوپے کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی